اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیالیت سے ہوں گے آج ہم پنجم کلاس کی ریاضی کی کتاب میں یونٹ نمبر تھری قصور اور اس کا پانچمہ پار ایک ہی مخرج والی قصور کی خاصیت تلازم کی پرتال سیکھیں گے تلازم کی پرتال پہلے ہم لوگوں نے جمع کی خاصیت مبادلہ پرتال سیکھی تھی اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے تلازم کی پرتال سیکھنی ہے اور اس کو حل کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے جیسے ہم لوگوں نے جمع کی خاصیت مبادلہ پرتال میں سیکھا تھا لیکن فورا کیا ہے کہ اس میں ہمارے پاس بریکٹ آگئی ہے تو ہم سب سے پہلے اس میں بریکٹ کو حل کریں گے تین بٹا آٹھ جمع بریکٹ سات بٹا آٹھ جمع پانچ بٹا آٹھ اور بریکٹ اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے بریکٹ کو سولف کریں گے اور بریکٹ میں ہمارے پاس ہے سات بٹا آٹھ اور پانچ بٹا آٹھ تین بٹا آٹھ ویسے ہی آجے گا جمع کا نشان بھی ویسے ہی آجے گا ہم کیا کریں گے آٹھ کو ایک دفعہ لکھیں گے بٹے میں اور سات جمع پانچ کر دیں گے کیا کر دیں گے سات جمع پانچ کر دیں گے پھر تین بٹا آٹھ ویسے ہی آجے گا جمع کا نشان بھی ویسے ہی آجے گا اور جب ہم نے سات اور پانچ کو جمع کیا تو ہمارے پاس کیا آگیا بارہ اور آٹھ بھی ویسے ہی نیچے آجے گا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا ہمارا پھر سے آٹھ جو ہے وہ ہمارے پاس سیم ہو گیا مطلب برابر ہو گیا تو ہم کیا کریں گے اس کو بھی ایک دفعہ لیکھیں گے اور تین جمع بارہ کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا پندرہ بٹا آٹھ کیا آجے گا پندرہ بٹا آٹھ اسی طرح ہماری رائٹ سائیڈ بھی ہوگی اس میں ہم سب سے پہلے کریں گے بریکٹ کو سول اور اس میں بریکٹ میں ہمارے پاس ہے تین بٹا آٹھ جمع سات بٹا آٹھ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ تین جمع آٹھ سات کو ہم لوگ اکٹھا لیکھیں گے اور آٹھ کو ایک دفعہ لیکھیں گے جو ہم اس کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس کیا آجے گا دس دس بٹا آٹھ جمع کا نشان بریکٹ ختم ہوگی سول پڑھنے سے پانچ بٹا آٹھ پھر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو سنگل لکھنا ہے مطلب ایک بار لکھنا ہے آٹھ کو تو ایک بار آٹھ کو لکھیں گے اور دس جمع پاس کریں گے تو ہمارے پاس کیا آجے گا پندرہ بٹا آٹھ ہماری لیفٹ ہینڈ سائیڈ اور رائٹ ہینڈ سائیڈ کا آنسر سیم آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا سوال بالکل ٹھیک ہے تلازم کی پرتال کی پہشان یہ ہے کہ اس میں بریکٹ کے طریقے سے ہم لوگ مطلب بریکٹ ہے اس طریقے سے ہم لوگوں نے سولف کرنا ہے کہ سب سے پہلے بریکٹ حل کریں گے پھر اس کے بعد بریکٹ میں جو نئی ہے اس چیز کو سولف کریں گے جب ہم نے قصور کی جمع خاصتیں مبادلہ پرتال کی تھی تب ہم لوگوں کے پاس کوئی بریکٹ وغیرہ نہیں تھی اور تلازم کی پرتال کیا ہے کہ اس کے کوسٹنز میں بریکٹ آتی ہے آگے ہے کوسٹن نمبر ٹو ایک بٹا تین جمع بریکٹ دو بٹا تین جمع پانچ بٹا تین بریکٹ مطلب کہ ایکول کے فرس ٹرائٹ پر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہم سب سے پہلے اس کو سولف کریں گے ایک بٹا تین جمع دو بٹا تین جمع پانچ بٹا تین ہم نے کیا کرنا سب سے پہلے بریکٹ سولف کرنی ہے تو ہم لوگ تین کو ایک بار لکھیں گے تین کو ہم لوگوں نے ایک بار لکھ لیا دو جمع پانچ کر دیا ایک بٹا تین جمع دو بٹا پانچ تو کیا ہوگیا سات بٹا تین اب ہمارے پاس یہ سولف کرنے سے بریکٹ ختم ہو گئی تو ہم نے کیا کرنا ہے ایک جمع سار تین کو ہم لوگوں نے ایک بار لکھ لینا ہے اور جب ہم نے ساتھ میں ایک جمع کیا تھا ہمارے پاس کیا گیا آٹھ بٹا تین اب آٹھ بٹا تین یہ ہمارے پاس تقسیم ہو رہا ہے کیونکہ اوپر ہمارے پاس رقم بڑی آر نیچے ہمارے پاس چھوٹی ہے تو ہم اس کو تقسیم کریں گے آٹھ کو اندر رکھیں گے تین کو باہی رکھیں گے تین دونی چھے آٹھ میں سے چھے نکال لگتا ہے دو ہمارا آنسر کیا گا دو صحیح دو بٹا تین اسی طرح ہماری رائٹ ہانڈ سائیڈ بھی ہوگی سب سے پہلے ہم بریکٹ سولف کریں گے بریکٹ میں کیا ہے ایک بٹا تین جمع دو بٹا تین اس میں ہم لوگ تین کو ایک دفعہ لکھیں گے ایک جمع دو کر دیں گے تو ہمارا پاس کیا آجے گا تین بٹا تین جمع پانچ بٹا تین جب ہم نے پانچ اور تین کو جمع کیا تو ہمارا پاس کیا آگیا آٹھ بٹا تین پھر اسی طرح ہم لوگوں نے کیا کیا اس کو ڈیوائیڈ کیا تو ہمارا آنسر کیا گیا دو صحیح دو بٹا تین دو صحیح دو بٹا تین مطلب جس کے ساتھ ہم تقسیم کرتے ہیں وہ ہماری بٹے میں ہی رقم آتی ہے اور جو اوپر آتی ہے اس کو ہم فرسٹ پہ لکھتے ہیں اور جو نیچے ہماری رقم آتی ہے اس کو ہم اوپر لکھتے ہیں ہماری رائٹ ہینڈ سائیڈ لیفٹ ہینڈ سائیڈ کے برابر ہے تو ہمارا آنسر بلکل ٹھیک ہے مطلب ہمارا کوسٹن کرنے کا طریقہ تو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے کوسٹن نمبر 3 ہے ہمارے پاس تین بٹا انیس جمع سات بٹا انیس جمع پانچ بٹا انیس ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو حل کرنا ہے تو جو ہماری بریکٹ میں رقم ہوگی اس کو حل کریں گے تو ہمارے پاس اس کو حل کرنے کے بعد آنسر ہمارا کیا آئے گا سات جمع پانچ آنسر ہمارے پاس کیا آگیا بارہ بٹا انیس تین بٹا انیس اور بارہ بٹا انیس کو جب ہم جمع کریں گے تو ہمارے پاس پندرہ بٹا انیس آجے گا مطلب پندرہ اور انیس ہمارا آنسر اسی طرح لیفٹ ہینڈ سائٹ میں بھی ہم کریں گے سب سے پہلے بریکٹ سولز کریں گے بریکٹ سولز کرنے سے ہمارے پاس آجے گا 10 اور 19 جمعہ 5 بٹا 19 پھر ہم نے 10 اور 15 کو جب جمعہ کیا تو ہمارے پاس کیا آ گیا 15 بٹا 19 اور یہ ہماری لیفٹ ہینڈ سائٹ کے برابر کم آ گئی تو ہماری لیفٹ ہینڈ سائٹ رائٹ ہینڈ سائٹ کے برابر ہے سوال ہمارا بلکل ٹھیک ہے اسی طرح سارے سوال جو ہیں وہ سیم ٹو سیم حل ہوں گے امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی کیونکہ بہت ہی ایزی سکرشن ہے جب تنگ ہم لوگ پریکٹس نہیں کریں گے ہم لوگوں کو کسی بھی سوال کی سمجھ نہیں آئے گی پریکٹس کرنے سے ہی میت سمجھ میں آتا ہے آگے آپ لوگوں کا ہنوک ہے ایک ہی مخرج والی قصور کی خاصیت تلازن کی پرتال دو سوال آپ لوگوں کو دیئے گے ہیں یہاں آپ لوگوں نے اپنے سائیمنٹ میں کرنے ہیں اور باقی جو آپ لوگوں کے مشرق میں سوال ہوں گے ان کی آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں انشاءاللہ ہم لوگ ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ